سننے میں آیا کہ جب دادا صاحب نے ادھر الہور میں قیام کیا تھا ادھر بابا نور شہر میں قیام کیا تھا یہ ادھر ظاہر ہوئے تھے تو لوگوں نے منتہ کرنے شروع کر دی لیکن یہ عربی سرکار کہتے ہیں عرب شریف سے آئے تھے یہ عربی سید ہیں منتے تو سب کی پوری ہوتی ہیں جو دل میں آس راہ کر رہتا ہے آدمی اس کی منت پوری ہوتی ہے منت آپ کی پوری ہوئی ہے ہاں جی ہاں جی سب کچھ ملا ہے منتے پوری ہوتی ہیں میری بھی پوری ہوئی ہے میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی پھر اس کے بعد اللہ تعالی سے سرکار بابا نور شاوری کے حوالے سے عرض کی کہ اللہ تعالی ان کو بیٹا دے اور اللہ تعالی نے بیٹا دیا اب چھے ماہ کا اس کا بیٹا ہے ایم جے کے نیوز کی دلچسپ اور مزدر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں وآلیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا محمد عفر اکبال سر سب سے پہلے یہ بتائیں یہ کون سا دربار ہے اور کہاں پہ موجود ہے یہ دربار سید بابا نور شاوری سرکار ہے لاری اڈے کی بیک سیڈ پہ پکی ماری اس کو کہا جاتا ہے فیصلہ باد میں فیصلہ باد میں ہے اچھا آپ یہاں پہ خدمت گزار رہے ہیں یہ میں ایک موقع کی طرف سے ہماری خدمت گزار رہے ہیں اچھا کتنے سالوں سے آپ یہاں پہ خدمت انجام دے رہے ہیں ہماری ڈیوڈیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں کبھی کسی دربار پہ کبھی کسی دربار پہ ابھی دربار پہ تین سال ہو گئے انتقریبا اچھا ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ان کی کرامات کیا ہیں لوگ کتنے آتے ہیں منت پوری ہوتی ہیں یہاں پہ منتے تو سب کی پوری ہوتی ہیں جو دل میں آس راہ کر رہتا ہے آدمی اس کی منت پوری ہوتی ہے تو سید بابا نور شاوری کا بہت اس فیصلہ باد پر بہت بڑا کرم ہے کہ لوگ آتی ہیں منتے پوری ہوتی ہیں عرصہ دراز سے یہ دربار ہے جب دربار بابا اپنا دادا صاحب سننے میں آیا کہ جب دادا صاحب نے ادھر الہور میں کیام کیا تھا ادھر بابا نور شاوری میں کیام کیا تھا یہ ادھر ظاہر ہوئے تھے تو لوگوں نے منتہ کرنے شروع کر دی اب ہزاروں اتداز میں جمعراض کے لوگ آتے ہیں تو یہاں سے فیض جاب ہو کر جاتے ہیں ان کا کوئی مشہور واقعہ آپ نے سنا ہو کوئی موجزہ یا کوئی بات یا کچھ ایسی کچھ مشہور واقعہ تو کوئی نہیں سنا لیکن یہ عربی سرکار کہتے ہیں عرب شریف سے آئے تھے یہ عربی سید ہیں تو یہاں پہ فیض جا رہی ہے ان کا عرصہ کس طریقہ ہوتا ہے ساون کی پہلی جمرات کس تعداد میں لوگ آتے ہیں ساون کی پہلی جمرات میں ہزاروں کو تعداد میں لوگ آتے ہیں لنگر کا احتمام بھی کیا ہے لگتی ہے کوالی وغیرہ تو نہیں ہوتی لنگر کا احتمام ہوتا ہے جوڑ کس بھی لگتی ہے ساتھ ہی دربار ہے سرکار بابا نکیشہ وہاں پر دربار پر کوالی وغیرہ ہوتی ہے اب آپ ایسے کتنی دیر سے آپ کی ڈیوٹی یہاں پہ لگی ہے تقریباً تین سال ہو گئی ہے آپ نے بھی سر کوئی نہ کوئی منت تو مانگی ہوگی یہاں پہ آخر دربار پہ آپ کی ڈیوٹی ہے اور مانتے بھی یہاں پہ سب کچھ ملا ہے اس پہ آپ کو پھر فائدہ ہو آپ کو یعنی کہ منت آپ کی پوری ہوئی ہے ہاں جی ہاں جی سب کچھ ملا ہے منتے پوری ہوتی ہیں میری بھی پوری ہوئی ہے میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی پھر اس کے بعد اللہ تعالی سے سرکار بابا مرور شاولی کے حوالے سے عرض کی کہ اللہ تعالی ان کو بیٹا دے اور اللہ تعالی نے بیٹا دیا اب چھے ماہ کا اس کا بیٹا ہے تو ہم تو ادھر بہت خوش ہیں اللہ تعالی سنتا ہے سرکار کے ساتھ کے بہت شکریہ بڑی میرے بانی موسیقی